نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ونشہ ولی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے سب سے اچھ کول اور ونشہ سے سمبند رکھتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ روم کے راجہ حرق نے ابو سفیان سے کہا تھا میں نے تم سے اس کے ونشہ کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں اچھ کول سے سمبند رکھتے ہیں رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے سمودائی کے سب سے اچھ کول سے سمبند رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اسماعیل کی سنتان میں سے کنانا کا چین کیا تتہہ کنانا میں سے قریش کا چین کیا اور قریش میں سے بنو حاشم کا چنا ہوا تتہہ بنو حاشم میں سے اللہ تعالی نے مجھے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام محمد احمد المتوکل الماحی الحاشر العاقب المقفی نبی التوبہ نبی الرحمہ الفاتح الامین البشیر السراج المنیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن سن چھپت روپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پورن چتران صوم آپ نے کیا ہے کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس نشت اسٹھان سے اوپر اٹھا دو جہاں اللہ تعالی نے مجھے اسٹھاپید کیا ہے آپ چاہے شاری رک رچنا ہو ہر ایک آدھار پر سروتن پرشتے اللہ تعالی کا فرمان ہے آپ کے آچڑن ایوم سوا بھاو اچھکوٹی کے ہیں تتہہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کانا خلقوہو القرآن آپ کے ششتہ چار وحی ہیں جو قرآن ہے ارثات آپ اس کے انسار کرم کرتے ہیں اس کی تیسیمہ کو نہیں لانگتے اللہ کی پرسنتہ کے لیے ہی پرسن ہوتے ہیں تتہہ اس کی اپرسنتہ کے لیے اپرسن ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوطر شریر انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا آپ تھا آپ ایسے گورے چٹے تھے جس میں گلابی رنگ کا مشرانہ تھا آپ کا پرسینہ موتی کے سمان تھا آپ آگے کی اور جھک کر چلتے تھے تتہہہ میں نے کسی بھی اتتم سے اتتم ریشم کو نہ چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے ادھک نرم و ملائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و ڈیل ڈول برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوع ارثات مدھیم قد کے تھے آپ کے دونوں کندھوں کے بیش چوڑائی تھی ارثات آپ کی چھاتی چوڑی تھی آپ کے بال آپ کی کان پالی تک لٹکتے تھے میں نے آپ کو لال وستر دھانوں کیے ہوئے دیکھا تھا ان سے ادھک سندر کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی آپ کی مخاکرتی قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو خوشی کے کارن آپ کا چہرہ دمک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا مخ چمکنے لگتا مانو چاند کا ٹکڑا ہو اور ہم آپ کی اس استطیق کو پہچان لیتے تھے اور برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلوار کے سمان تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چندرمہ کے سمان تھا آپ کے بال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑے بڑے تھے میں نے ویسا ہاتھ آپ کے بعد کسی کا نہیں دیکھا ایم آپ کے بال سیدھے لمبے تھے گھنگلالے نہیں ارثات آپ کے بال ٹیرے میرے اور جٹا کے سمان نہ تھے اور نہ ہی بلکل سیدھے تھے ارثات بلکل سپاٹ سیدھے لٹکتے ہوئے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جابر بن سمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کا موہ ظلیع تھا ارثات کشادہ و چوڑہ آپ کے چکچو سفیدی میں لالی مالیے ہوئے تھے تتھا آپ کی ایری کم مانس والی حلقی تھی آپ کا پسینہ ارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تتھا آپ نے ہمارے پاس قیلولہ کیا ارثات دو پہر میں بھوجن کے پسچات کچھ دیر لیٹ گئے آپ کے شریر سے پسینہ نکلنے لگا تو میری ماتا جی ایک بوتل لے کر آئیں تتھا اس پسینے کو اکتر کرنے لگیں ارثات آپ کے پسینہ کو اس بوتل میں جمع کرنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگ گیا اور پوچھا ہے ام سلیم یا کیا کر رہی ہو تو انہوں نے اتر دیا کہ آپ کا یہ پسینہ جب ہم اپنے اتر میں ڈالتے ہیں تو وہ اور بھی سگندت ہو جاتا ہے آپ کے پسینے کی گند سروادک سگندت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی جو کہ آپ کے شریر میں تل کے سمان بلکل اسپشت تھا جابر من سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے پاس کبوتر کے انڈے کے سمان نبوت کی مہر چھپی ہوئی دیکھی جو آپ کے شریر سے ملتی جلتی تھی